مقون لولی شکل حجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ ابو ایہی فی حاضی حصہ ات و فی کل سل ولیم و حفظم کائدم و نسل دلیلم و آئینن حتی تس کے نوہو ارزقا توون و تمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد و عالم محمد و اچھل فراجہم مخرجہم اپنی اپنی دعاوان دی قبولیت واسطے ولن سلوات پڑھو دعا ہے مالک کونوں مکان سادات ازامدی پھوڑی ویچھائی خرچ اخرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارکاوچ قبول فرماؤوے مولا اسمیلس پاک دا سواب انہا دے تمام مرہومین سادات مستورات دے روح تک پہنچاوے درجات بلند فرماؤوے اور انہا دا سفر آخرت بے خطر فرماؤوے اس بارگاہ عظیم دی بنیاد رکھن والے جتنے مرہومین ہیں مالک کونوں دے درجات بلند فرماؤوے عرب بہت بڑا خطہ ہے لوگا سمجھے جو سعودی عرب نو عرابہ تن عرب بہت بڑا ایک زمین دا ٹکڑے یمن بھی عربے کوئیت بھی عربے دوبئی ابو زہبی بھی عربے شام عربے لبنان عربے عراق بھی عربے سعودیہ بھی عرب اس بڑے بڑے خطے دے درمیان والے حسینوں حجاز آتے ہیں توجہے بڑا ہولے بلندے ہو میرے خیال ہے توڑی سیٹنگ ٹھیک نہیں توسا اگر تشریف آئے لالا جڑے ویڈیو دے پچھو بیٹھے ہو کیا کریں دے چونڈے چھو بیٹھے ہو مہربانی کروا گیا جو اٹھے کلا اٹھے کلا من جاؤ میری آج مہربانی بڑا مینو پیار ہے تے بڑا لادلہ ہے میرا اشر جہانی ہے میں ہونے اس وقت بھائی جان بلکل اس پوزیشنی چھام گیا جو میں نو چھاتی دا مسئلہ ہی پڑھن بلکل ناممکہ نہیں مگر وہ کرمالہ زید کر گیا ہونے آئے ہیں تے میرا دلے بھی یہ پانچ ست منٹ گلشل کر لگی اٹھے کسیدہ پڑھ لی میں مہربانی کریا ہے جڑے پرسو دے چوک بیٹھے ہو ہونے کچھ بولے آئے عرب دے درمیان والے حسینوں حجاز آتے ہیں اور اے مکہ مدینہ اے بھی حجاز اچھے عبادی دے لحاظنال حجاز بڑا معروف ہے اس حجاز وچ بڑے بڑے قبائل رہنے ہیں اینا قبیلی میں مچوں ایک قبیلہ ایسا گزرے ہے جہندہ جے تائیں خدا دی خدائی ہے اس دا نام زندہ رہ سی اے قبیلہ اس قبیلے دا نام ہے قبیلہ اے کندی کیا نام قبیلہ اے کندی خاندان خاندان کندی کاف دو نکتیاں والی نہیں کاف کشش والی نال کندی اس کندی دا نام جے تائیں دنیا باقی ہے تاریخ وچ اس قبیلے دا نام زندہ ہے کیوں اس قبیلے وچ اللہ تعالی نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہ نام حضرت عمراء القیس آباد بڑی مہربانی سے حضرت عمراء القیس اپنے قبیلے دے سردار بھی ہم اور اپنی ریاست دے شہنشاہ بھی سن چالی ہجری وچ اللہ تعالی نے حضرت عمراء القیس نو ایک بیٹی عطا کی تھی جہنہ نام رکھیا بی بی ام ربا کوئی نے سن دے بیٹھے مجمعو گیٹ تک ہوئیا تے وقت میں ضرورت نہیں پاؤنی توڑے بھولا ہوں انہوں میں دودھ مجمع جی تو سہیں بھی چو دھیر بندے چپ کر جاؤ تا مور تا جھوکا فنا دی تا سارے ہمیں نال مٹھا تھٹھا بولی رکھنے تے ویسے بھی کوئی بندہ کئی گل سنا رہی ہوئے تے اگو سنا رہا ہوں ہاں نہ کرے تے یا بندہ گل چھوڑ دیں دے تے یا نیڑے ہو کے موڑا لیندہ بھے جیندہ ہیں ساہی لیندہ ہیں تے اگو ہوں ہاں تے گل کاری نہیں سکتا بندہ جو دعا بندہ اگو جواب نہ دے ویتا تو سا ماشاءاللہ دھیر سارے بیٹھے ہو ہوں ہاں کیتی رکھنے چالی ہجری ویتھا اللہ تعالی نے جناب عمراء الکیس میں ایک بیٹی عطا کی تھی جس نے نام رکھیا امی رباب دو سال دیے بچی ہوئی تا بی بی نے پردہ سمال لی گھر ویچ خاندان ویچ جڑے قریبی رشتے ہوں دن او کزن ہوں دن پترے پھپے مسیر ملویر میں سریکی شہرش پردہ کھنا ہوں یہ رشتے ہوں دن دو سال دی عمر ویچ بی بی امی رباب انہا رشتیاں تو بھی بھائی جان پردہ کرے اور خاندان کندی ویچے بات مشہور ہو گئی آئی لوگ آنکھ آئی یار تو سا دن نو عمراء کیسے گھر نہ گئے کرو باہ میں وہ دو سال دی بچی بھی ہے تا بھی اس نو دکھت ہو دی کوئی کم ہوئے ترات نو لگا گیا دو سال تو لیکے بی بی نے اس پردے نو سمالیا تے سن چورنجا ہجری ویچ سیندی عمر ہوئی چودہ سال چورنجا ہجری ویچ بی بی رباب نے ہک رات خواب ڈٹھا کیا ڈٹھا بہت بڑا ایک باغے اس ویچ میں سیر کر رہی ہیں اچانک میری دید پہ یہ چار مستورن جنہیں مختلف پھولان دیاں بوٹیاں آلہ نسل دے پھول چون رہی ہیں بی بی ویدی رہی کہ انہاں پھولانو انہاں بی بیاں کیا کرنا ہے اکٹھے کر کے ایک جگہ تو آ بیٹھیاں انہاں پھولان دی انہاں بی بیاں نے ایک مالہ تیار کی تھی بڑی مہربانی اللہ تو انہاں اگر سر رکھے اس ویلے بی بی رباب آکے سلام کی تا چار بی بیاں اٹھیاں انہاں بی بی نو انہاں نا لایا جمیں مدت دیاں نکھنیاں ماماں اپنیاں دھیاں نو مل دیاں توجہ بی بی رباب نے پوچھے آ بی بیاں میں تو انہاں پہچانیاں نہیں تا پہلی بی بی بولی بیٹا میں اب البشر نبی حضرت آدم دا حرم جنابِ ہوا دوسری بی بی بولی میں مادرِ عیسیٰ مریم بطولہ تیسری بی بی تعرف کر آیا میں زن فیرون جنابِ آسیہ اور چوتھی بی بی فرمایا کہ میں کلیم اللہ نبی حضرتِ موسیٰ دی بھین جنابِ امِ کلسو خدا تونو آباد تشاہد رکھے بی بی بیاں ایک کہندے واسطے مالا ہے تو جنابِ مریم بطول بولی رباب ذرا پچھا ویک سینہ دیئے میں مڑ کے ڈٹھا تو نوری نور ہائی میں کہ بی بی یہ تے نور ہے تا بی بی مریم فرمایا بھامے میں بطولا اتھے میری بھی سردار بیٹھی ہے آباد رہو بسم اللہ میری منو خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بی بی نو ان کے سلام کرا جڑی مریم بطول دی بھی سردار ہے بی بی عدی جلے ویلے میں اس نور دے کول آئی ہیں تو حریر دیاں کناتا ہیں میں کناتاں کراس کر کے ڈٹھا ذمورد تختے اتھے یاکوت دی مسندے اتھے او بی بی آرام فرما رہے بی بی عدی میں ارادہ کی تا بی بی امی رباب خواب ویکھ رہی دویں ہتھ میں قدمتے رکھڑ لگی ہیں اس سینڈ اٹھی کہ میں نو حان اللہ میرا متھا چونکے فرمایا رباب تو میں نو انییں پیاری ہیں جو میں نو اپنی دھییاں پیاری ہیں میں پوچھے آ بی بی تو اڈا تعرف کیا ہے مقدم صاحب تسینڈ فرمایا کہ میں ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہ تو اڈے کلمے والے نبی دی اکلوتی بیٹی زہرا بی بی عدی میں سینڈ دے قدمت سر رکھیا میں کہ شکر بی بی تو اڈی زیارت نصیب ہوئی ہے تسینڈ فرمایا رباب پتہ ہیں اس پوری کائنات میں دید ماری تیرے میار دا کسے گھر وچ بھی اللہ رشتہ نہیں بنایا تیری پرہیزگاری تیری پردہ داری تیری شرافت تہارت غیرت تیرا پاک و پاکیزہ محول میں بدول نو بڑا پسند ہے میں چانیاں جو تُو میرے گھر دی نو ہم بانا اللہ تُو نو وصہ رکھ پندر ایکمنٹ تو ہو گئے انتہا ہاتھ نہیں چھوڑے تھک دائی نہیں پیا ہاتھ جو بدی بیٹھا اوہ بھائیا جنہاں آئیں بیٹھوں میں وہ آئیں کدھا کریں آئیں دے ہاتھ تجامنا جی ہاتھ چھوٹا ہوگی اے کھولا ہاتھ ہوگی بی بی ہاتھ یہ میں جڑے ویلے اٹھی ون لگی ہیں تو او سینڈ نے او مالا چاہی بی بیوں میں رباب خواب ویکھ رہی میرے گالے چھپوائی تی میں نوہ کیا رباب جدہ رشتہ تیہ ہو جاوے یعنی منگنی ہو جاوے تصاورے اپنیاں نوہنو کوئی نہ کوئی نشانی دین دن اے جڑی مریم بطول بنائیے نا اے میں تینوں نشانی تیرے گالے چھپوائیے اجدے بعد تُو میرے کریمِ کربلا دا حرم مہربانی بھائی جان بی بی دیا کھل گئے چورنجہ ہجری دی بات ہے ایک سال بعد پچونجہ ہجری میں رشتہ آون لگ گیا جنابی عمراء القیس دے گھر سینڈ رباب دی عمر ہوئی پندرہ سال توجہ ایک دن جنابی عمراء القیس شام ویلے گھر آئے تے زوجہ محترمہ نالگل کی تھی سینڈوں میں رباب دی والدہ دنامے جنابی ہند خاتون ہند خاتون جنابی عمراء القیس دے بیوی دنام فرمایے ہند جی سردار میں بڑا پریشان ہوں مختلف ریاستیں چون شہن شام ویلے رشتے آ رہے ہیں جلے لے میں اپنی بیٹی نو ویدہ ہوں اس دا محول ویدہ ہوں میں ہندے اس دنیا تے کوئی ایسا گھاری نہیں لبدا جتے میں دھیدہ رشتہ کرا آخیر میں سوچے ہیں کہ جہاں اپنی بیٹی تو پوچھے جتے رباب آکھے اُتھائیں رشتے دی ہاں کریں معصوم فرمائے کہ جدا خدا تو انو کوئی بچہ دے ہوئے بیٹی ہوئے تھے بہاں میں بیٹا ہوئے اُس نو ترائے سٹے پنال اُدھی پروریش کرنی کیڑے کیڑے سائن فرمایا پہلے ست سال اُس بچے نو گھاریچ انج رکھو جو میں گھاریچ کوئی سردار رہن داؤ بچہ خود فیل کرے جو میں اس گھار دا حکمران ہوں اگلے ست سال یعنی ست تو چودہ سال تائیں بچے نو گھاریچ انج رکھو جو میں گھاریچ کوئی غلام رہن داؤ تو ساہیک کی نہ بولو میں دی تشریح نہیں کرنی ہاں میں سمجھدار بنے پر دا کھلا تے آخری جنہ ست سال چودہ تو لے کے اکی سال تائیں سائن فرمایا بچے دے گھاریچ مشیر بنا کے رکھو کوئی گھر بچ فیصلہ کرو تا اُس بچے نال مشورہ ضروری ہے تے ہونسینڈ رو باب اُس عمریچ پہنچ گئی آئی جو جتے مشورہ ضروری آئی یعنی آخری ستویں سال دے پہلے سالے چاہی تا فرمایا جہاں دھی نال مشورہ کر لے تا بی بی ہند آئی فرمایا رو باب جی امم اُسا دویں پریشان ہیں شوہر تے بی بی تیرا ماں تے پیو اُسا دویں کیوں امم فرمایا تے سمجھ ہی نہیں آن دی تیرا رشتہ کتے کریں جتے توں آنکھیں نا اُتھائیں ہاں کریے فوراں بی بی مسند تُلتھی ماں دے گالے چھو مہین فائیاں فرمایا امم باب اُنو دست دے میرے رشتے دی کتھائیں ہاں نہیں کرنی کیوں بی بی آن دیئے میں کسے دی امانہ تاں خدا تُنو آباد تے شاد رکھے مہربانی اللہ تُنو وز سر رکھے خدا آیا تُن ماف کریں اچھا گا کوہاری بیٹی ماں پیون واکھے بے میں کسے دی امانہ تاں کمال میں بھی پریشان ہوکے جناب عمراء القیس کو لائی سردار تیری دیئے ایسی گلکی تھی ہے جو میں پریشان ہو گئی کیوں تیری بیٹی آ دیئے جو میں کسے دی امانہ تاں پوری رات جناب عمراء القیس ننندر نہیں آئی کروٹ بدلے دیئے میری بیٹی ایڈے اچھے محول اچھ رہ کے اتنی پرہیزگار ہوکے ایک یا کیس جو میں کسے دیئے مانا تاں ایک یا ہے سوچ 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 کے جلوی رات ڈھلی عمراء القیس نے خواب ڈٹھا کیا ڈٹھا سید الانبیائن میروانی سید الاؤسیاء حسن مجتباہ کریمِ کربلہ ختمت وضع ڈھاندہ ہے میری کیا خوش نصیبی میرے گھر پنچ تن پاک آگئے مولا تو اڈی بڑی مہربانی تُسا نوکر نے اس قابل سمجھے سارے سردار آگئے ہو نبی فرمایا عمراء القیس غرزہ لائے کے آن دیا کسیدے دی گلے کوئی علم وکھاوڑ نہیں آیا میں کسیدہ پڑھنا ہے وہ کسیدے دی زمین بنا رہی مولا توانو کے ڈی غرزے تُسا کائنات دے وارس ہو توانو کے ڈی غرزے فرمایا جس کم بست میں آیا شریفان دا قانون ہے کہ بھاوے جیڈہ ہی کوئی وڈا ہوئے اگلے دے بوہتے چل کے جاوے تاکہ اگلے دی عزت بھی بحال رہوے مولا تُسا حکم کرو فرمایا تیری بیٹی دا رشتہ منگن آیا سائیں کہیں دے وارس تے اشارہ کر کے فرمایا حسین و منی و آنا آمین آل حسین آباد رہو مہربانی بس لمبی گل ہو گئی کسیدہ پڑھ دا پھر بارات یا بارات دے انتظامات کھانے کیسے ہیں بارات اچھ کون کون آئے ہوئے ہیں ایک علاوہت کدی کرے سو بہنگل مقاویے جو تیرے پیر حسین دی بارات امرال کیس دے گھر آ گئی ایسو کر سیدہ شروع کرنے اے جڑی سیند شرم حیاتی کتابیں 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 جڑی سیند شرم جیڑی سین شرم حیاتی کتاب جیڑی تین جرم حیاتی کتاب بے اوٹی اردی باب بی بی امی رباب جیڑی تین جرم اللہ دونوں سے رکھے بی بی رباب دلہن بن کے اپنی مسنہ تے حجر تشریف رکھ دیں اے ویسے بھی فطرہ تو نہیں ہے سہیلیاں دی سینگیاں دی جتے دلہن بیٹھی ہوئے اُتھے دور تو آئیوں یہاں سہیلیاں کوشش کر دی اُسے کمرج بھوی جیتے دلہن بیٹھی پتنی زندگی دی آخری ملاقات ہوئے ملاقات ہوئے نہ ہوئے بولو یار کوئی چھوٹے گھر دی دلہن نہیں شہنشان دی دی آئی تیساف ظاہرِ بادشامہ دیاں دیاں ہی ہوئے ہیں کسے شہدادی چا پوچھے آ رو باب تیرا رشتہ کتے ہوئے ہیں فرمایا مدینے او کون ان بڑے فخر نال فرمایا سید انہاں کیا کہڑے سید تبی بی کنیز خاص دو اشارہ کیتا فرمایا اٹھی دس سنانو او کون ان کنیز خاص اٹھی مسکرا کے پیادی ہے تو انہاں کیا سنا ماں سائے بی بی تی اللہ تبکی راہی تینے دالازی دیولت شوہر حسین آباد رہو بسم اللہ 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 تو نوازہ رکھے سپی کرنو مولو صاحب سپی کرنو ہنیا آنے تیرا مہت میں چلدا پتہ نہیں تیرا نصیب کوئی ہو جی ہے آئی دیکھ کار زمین کا کچھ نہیں ہو جا مولوی اے دو تو کور پا با آدھا ہے آرتے اچھے کپڑے نہ آفاد لگا کپڑے دے which were late law نہیں کرتے اللہ تونوں سے رکھے کنیز خاص تارف کرا کے پیادی ہے ایمی بی دل آدھا و کراہ دینے نا قاضی دیورت ہرہ دینے اے گل با اثر ہے اے گل لا جواب ہے اے گل با اثر ہے اے گل لا جواب ہے اے بی بی دکی تا اللہ تونوں سے رکھے بھائی جانوں نے بڑا میرا تارف کرایا ہے جیلے میں اٹھے ہاں تے حق بھی بڑھن دا میں سید آم نالے مدا خان جتنے القاب انہ دیتن انہ دا حق بڑھن دا تے اگر انہیں سرسری طورتے گل کر چھوڑیں دے تے پھر میں انہوں اپنے تارف دی کمی محسوس ہون دی کسے نے کسے زاویے نال پھر میں گل دسنی تہائی نہ تو گولو اس کنیز نے بنا سونہ تارف کرائے مگر بی بی مطمئن نہیں آئی خدا تو انہوں آباد رکھے فرمائے نہیں تو بے مند بے مند کنیز بے گئی بی بی نے گھونگت ہٹایا سہلیاں نو مخاطب کیتا فرمائے جی تھے میں جا رہی ہوں نو آؤں میں اپنی زبانی تارف کرائوں آؤں اے میرا آج ہے میرے گیتا ہے کچھ ہنی بنو ہاں علی اور بنت نبی بھی آباد را اللہ تو انہوں سے رکھے سننا ویڈھائیں موجہ لائی ویڈھائیں بی بی نے خود تارف کرائیا فرمایا اے میرا آج ہے میرے گیتا ہے کچھ دے میں نو حائل اور بنت نبی بھی میرا سارا ہو ہے جڑا بے میرا جڑا بے میرا جڑا ہے جڑا بے جڑا بے جڑا نور جڑا نو ٹکڑا سوا بے اللہ تو انہوں سے رکھے ایسی وسطی رسطی بی بی امہ رباب خوشیوں کی ماں مگر بی بی دا نام آوے شریف دی ہائے نکل ویندی بی بی دا کوئی ذاکر خطیب نام چھاوے مو میں نے ایک دفا مو جو ہائے کریں دے حلالی دی ہائی تاران دی کیوں جہنے پیکے سردار جہنے سامرے سردار ایڈی وسطی رسطی سیندہ نام آوے مومن ڈی ہائے نکل ویندی اے میں وجہ ڈسے لائے اسے ڈکن وہاں سے بھی پر ہوندے حلالی دی گو جھرمل لے گار چھوڑی خالی آباد رامی آباد رامی آباد رامی اللہ بھلا کری ایڈے ڈکن وہاں سے بھی پر لے حلالی دی گو جھرمل میں نے کر دھوڑی کالے اندھے گھرتے ہویا ستم بے حسابے اندھے گھرتے ہویا دھوڑا بے حسابے اندھے گھرتے ہویا دھوڑا بے حسابے اندھے گھرتے ہویا دھوڑا بے حسابے اندھے گھرتے ہویا میں بڑا سمجھدار ذاکے رہا ہوں میں تری محرم بڑھ چکا ہوں میں نو پتہ ہے میں کیوں میں ملس پڑھنی ہوں ہر بندہ پٹے نو یا گھر ویسی اپنے خیمیں چلی دی دی اکبر نو بیٹھی رون دی آئی اس زمانے تیترہ اگلا مشہور ہے جدہ مولا عبیر علیہ السلام جلال آوے آنا زمین حل دی آئی جدہ سرکار وفا نو جلدی ہوئے آنو زمین حل دی آئی تو جدہ حسین رو ہوئے آنو شاہ اللہ توڑی حائے قبول فرماوے بین دے خیمیں دے دروازے تیاؤ کے رنہ حسین بی بی تڑپ گئی امہ فضا پتہ کار کی دائیں میرا غریب وضا رون دے روانا لے آفز آخے میں تو بہر آئیے زخمی حسین کھلا رون دے فوراں واپس آئی بی بی اجڑ گئی ہے بھی رابوے تے رون دا کھڑائی ہیک واس ہیک وقت اچھ ہیک لازے واس تے بی بی انہوں اکبر ہی بھول گئے بج کے بیراؤ دے گلچ بھائی پا کیا دیئے کڑائی نہ روئے ترے روان واسے میں مات اکبر چھوڑی ہے بی بی آدیا چھے مہینے ہو گئے میں جنگلے چوہ دی رول دیا کیوں کھڑا روانے سیدہ دے امہ دی جائی دین نہیں بچ دا بی بی آدیا مر ونجا تیرے دین واسے میں اکبر کوہائی کھڑیا میں نسل موکائی کھڑیا بی بی آدیا تیرا دین کی وے بچ دا پھیر دمتا جم کے فرمے دین آلی آدی میں اسگر منگ دے جن سمجھ آوے ہو ہائے کر چھوڑے اسگر میں نام آئے رب جانے اسگر دی ماں کتھے بیٹھی سن دی آئی باج کے پتر نوچا کے ہاں نہ لائیا انگلال معصومہ ملایا اُتھے آئیے جتھے بین بھیرا کھڑے رو دیل دینہ ہتھ میں اب کے آلیا دے ہاتھ رکھیا پتر نوحان علو جدا کر کے حسین نے ہتھا دے رکھیا دیئے میری حق نشانی تیرے گا حق راج گئی گئی دو جشان میرے دوا پسنا تیرے بات ہو گئی تیرے بات ہو گئی یا بے 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 قدی چاہت گئی دو جشانی تیرے ساری دنیا سوال پہ کر دیئے بھائی حشمت اللہ توڑا سایا کیم دیم رکھے دنیا دیئے کربلا دی عجیب جنگے جنہاں ماما دے اٹھارہ سالان دے مارے نے او ماما چھانتے بے گئی جنہاں دے تیرہ سالان دے زندہ ہائن تے گھوڑے بھج گئے کیا بیٹا سننا ہے یار او ماما ہی چھانتے بے گئی ماما دیاں نسلا مک گئی رب جانے پتر تو انہاں دے کٹھے جنہاں چھانتے بے گئی تے جنہاں بے زبان آئی دل ڈکھی زہرہ دے ناں تے ماف کر دے میں میری مجبوری ہے جو میں پڑھے آئے او منو پڑھنا پہنڈا ہے میں کیونے یزیدی وقالت کراں دنیا دیئے جنہاں داڑی لہنے مارے نے او چھانتے بیٹھی ہے تے جنہاں بے زبان آئی او ملتا نالے آرب جانے اے ایمان چھانتے بے جاوے آ اصل دیری گل رباورو چھانتے نہیں ونیا نتا ہے اندھی دین دوری آشمر نہر تارے شتم گرن جا جا تمہاں چھانتے بے ہائے کرچہ ہائے کرچہ آکچہ ہائے رواب بھلاوی اندھی دین دوری آشمر نہر تارے جنم گرن جا 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 نمارے نمیلیا مصومان کو ایک گھتے وے آبے ملیا مدومان ایک گھتے وے بے کھلا دیسی علمت نبی نو جواب ایک ایٹھ ہجری ایٹھ پتر کٹھا چھ ایٹھ ہجری ایٹھ ماں دنیا تو ٹوری کتنے سال ہو گئے شاہ باش پورے پنچ سال پتر دے کسندے بعد ماں زندہ رہی تے دھپتے رہی میں دستے نا دو پھوڑیاں بچ دی آئیں ایک چھانتے دوسری دھپتے دھپتے وکھری اصغر دی ماں بھویا روڑا لیا دو کبران بڑاویا ایک کبر تے لکھے آلی اصغر دوسری تے لکھے آمہ سوما جڑی کبران دے درمیان جگہ بچے آلی اصغر مظلوم حسین غریب دنات متھرک سارا دی روڑے آکے آن ابنی ودی آئی وصغر آدھا بابا چھٹ ہجری وچھ مختار دی شاہی آگے پنچ سار کٹے ابراہیم بن مالک اشتر نو دیتے جا مولا سجاہ نو دے ہو سکتا ہے رت رک جاوے ابراہیم آیا مولا سار دیتے تھوڑی جی مسکراہٹ آئی اسے جشن بھی ہن او دا انوان ہن دے مسکراہٹ سجاد مگر جا ہک لمحے واسدے مسکرائیں فوراں رت ود کے ابراہیم آیا مولا رت روپے ہو فرمیندن میرا کوئی اکبر والا ہے ویندہ پیئے چاچین و آکے بھتی جائے شکریہ دا کر دائی نالے کنال مولا کے آکے سجاد پیا داوی کداؤ اسغر پھرا دا کاتل گوڑ پنسا لوگین میری مام چھانتے باندھی ہے نہ تھنڈا پھانی بھی آباد راوے آباد راوے بس آخری ہے کوئین کردہ ختم ہوگی میری نوکری او پھر ابراہیم نے آکے دسیا مختار کی داؤں حرمل گول تن نہیں پتا میں نے نہیں پتا چوتھے امام دسیا ہے جو میری مام چھانتے باندھی ہے اچھا تک گرم پانی بھی کسے کسے ویلے ہے گھوٹ بھرین دی یار جو رباب چھانتے نہ جاوے تو تیری شاہین کیا کرنے حکم دی تاہر میں لاؤ گیا سر کٹے میں پرونے بزرگان دے رنگے چک وینڈ ہک ستر کر جناب نے سنا دے نہ ہو سکتے سارے اندھی ہائے نکل جاوے گھوڑے دی گردہ نال سر لٹکایا مدینہ آئے دروازے تیاؤ کے آیت تطہیر پڑی انما یرید اللہ لیو ذہبان کو مرجسا علی دی تھی اے آواز سنئے بھی بھی حکماری سجاد بوہے تے کوئی بابیدہ مکانی تلیاں ٹیکیں اٹھائیں حالت کیڑی جھکی ہوئی کمر ہاتھیں چانسا چٹی داڑی اکھیں دی رات داڑییں چھے داڑی چون نکل کے اب آتے بھئی ڈھانی دروازے تے آئے مختار ڈٹھائیں آ دے ہیں تا کوئی سیاد اسے بزرگ تو پوچھ لینا حسین ڈا پتر سجاد کی تھے کیا بیٹھا سننے مختار حق کلماریے بڑھڑا میں سجاد کو مل رہے ہاتھ چوا ساڈا اے پی آئے فرمائے جل چاچا مختار وہ غریب میں مختار آدم مرونیا تو اٹھاوی سال دا جوانے عجیز لگ دے جوہے نمی سال نہ بڑھڑا ہوئے جوانی کی میں دور گئی ہے کمر جھوک گئی ہے قرآن بھی کسا میں چاچے دے گا لج بھائی پاک یاد ہے کمر میرے جوانی شام کھا گئی ہے کمر میں ہائے کر آنکھا سجاد جوانی نصیب ہوئی آدھا کمر میرے دھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے کمر جوانی شام کھا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے بے ریدا ہو گیا جوانی شام کھا گئی ہے جلدی جلدی بسم اللہ ناکھا رہا فرمائے نید کمر میرے دھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے کمر ما مولا اس کتے دا سر رہی جلدی وجہ تو تیری ما آج تاہی چھانتے نہیں بیٹھی میں کوئی تیرا ٹھیکے دار نہیں جو میں ضرورت ہے اٹھیکے رون ہے میں تے آپی ڈیوٹی دیو نہیں جتنا تیری نصیبیں اتنی تیری ہن جا گئی ہے بس میں راضی ہاں مولا میں بڑی کوشش نال حرامی دا سر کٹے ہیں ادا جر منگاں فرمائے دینا مانو آگ چھانتے باو سیدہ دے او کھا سوال کی تی حکم دی جانے منت دی جائے او میری ما دینہ ہاں کوشش کرنا حشمت بھائی میرے سکے چاچے ہن کبلہ حاجی سید زفر حسین شاہ بنگلے والے بڑے مشہور ذاکر ہیں نصری ذاکرن حاجی زفر حسین شاہ سے انیس سو چھاسی ہے میں اسے لے پنجویں جماعت پردہ ہوں تے اے میں انہا کل وین سنے آئی جڑا میں ہونٹ انہا سنا رہی ہیں ہائی سہے فرمائے دے پہین سیاد گھار آئے رت ودی ہوئی بی بی آن دیے باکر جیوی کون آوی جہتے نو اتنا خون روائے سیادہ دے بھپی اممہ چاچا مختار آئی ستر سننی آباد راہ میں آباد راہ میں اممہ میری سفارش کرو تری بھینہ ٹور پہیوں سجاد اتھے آیا جی تھی شبیر دے نامتے سر رکھے دھپتے ستھی پہی آئی سیادہ دے اممہ بی بی سر چایا جی سجاد ہتھ بن کے آدھے میں سجاد نہیں میں اسغر بن کے منگان آئے بی بی آدھے چھکیاں گلے نکال ساڑھا اسغری توں ہے ساڑھا اکبری توں ہے بی بی آدھے ساڑھا سجاد ہتوں ہے اممہ چاچا مختار دروازے تایا کھڑایا بکھڑا ہے مانو آکھ چھا دے بھو دھپ چھوڑ دے بی بی آدھے سمجھ نہیں آنے ہر کوئی آنے دھپ چھوڑ تینو کوئی نیا دار رات رو کھائے علی دی تھی گالچ باما پائیاں بھر جائی ساڑھی مجبوری مختار پہلی دفع ہے تینو پتہ امران دبو ہے اتو کدی خالی کوئی نہیں گیا میں تیری منت کرنیا میں اسگھر دی تھی تو اسگھر دی مالک جدا ماں پیوں نہ رہویں بھیرا نہ رہویں بھر جائیوں مالکوں نہیں میں جو اسگھر دی تھی میں منگڑایا دھپ چھوڑ سمجھا گیا یہ گھر تا ہی روندہ ویسے بی بی چھپ کر کے اٹھئے ست قدم چائنا اسمان دو موکی تا بی بی یا دیا میرا اللہ میں ہر چھڑا ماں ہیا نہیں رہنا میں چھاتے جا ماں ودا وفا نہیں رہنا اسگھر دی واسدہی میرے سامو کا اجا بی بی دی گل لائی مکی اکھا بند ہو گیا سجاد مدی تے جھڑ پیا ہاتھ بان گیا میں چھوڑ دیو اللہ نا پیر کر گئی ہے میری موت دھپیت مر گئی ہے اللہ نا پیر کر گئی ہے میری موت دھپیت مر گئی ہے موسیقی 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 موسیقی